یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں پورے بھارت میں چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے اس تصویر میں ایک ادھورہ بنا ہوا پل ہے اس کے نیچے ایک کار گری ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کچھ لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور یہاں لوگ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ اس پل سے یہ کار گر گئی ہے اور کار کے گرنے کی وجہ سے کار میں سوار تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کار والوں کو اس پل پر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ یہ پل ابھی تک بنا ہی نہیں ہے اور آگے کا راستہ بھی بند ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ خود نہیں آئے تھے بلکہ ان لوگوں کو گوگل میپ کا جی پی ایس سسٹم یہاں لے کر آئے تھا جی ہاں وہی گوگل میپ جس کو آپ جب کہیں جاتے ہیں اور راستہ نہیں پتا ہوتا ہے تو اس کو آن کر لیتے ہیں اور اسی گوگل میپ کے سہارے آنکھ بند کر کے چلتے چلے جاتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ گوگل میپ پر راستہ اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے گوگل میپ آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں سے آگے کا راستہ ہی نہیں ہوتا ہے بس ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ان لوگوں کو گوگل نے یہاں تک تو پہنچا دیا لیکن آگے کا راستہ یہاں کہیں اور لے جا رہا تھا اور اس کار میں سوار تین لوگ وہاں پر پہنچ گئے جہاں لوگ جانا نہیں چاہتے یعنی کہ گوگل پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تینوں کار سوار اس ادھورے بنے ہوئے پل پر چلنے لگے اور کار کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جب سامنے راستہ اچانک ختم نظر آنے لگا تو بریک بھی نہیں لگا جا سکا اور نتیجہ یہ ہوا کہ تیز رفتار کار اس ادھورے بنے ہوئے پل سے سیدھ ہی نیچے جا گئے اور اس حادثے میں ایک سیکیورٹی کمپنی کے تین کرمچاریوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والے تینوں کرمچاری تیز نومبر کو غازی آباد کے اور سے آ رہے تھے اور وہ لوگ بریلی کے فرید پور میں ایک شادی میں جا رہے تھے رات کا سمیہ تھا اس لئے کار چلا رہے وقتی کو انہیرے میں زیادہ دور تک نظر نہیں آیا اور جب بالکل قریب آ گئے تو پتہ چلا کہ اب بریک لگانے سے کوئی فائدہ نہیں اور کار اپنی پوری رفتار کے ساتھ نیچے چلے گئے حادثہ یوپی کے بریلی میں رام گنگا ندی پر بنے ادھور پل کی وجہ سے ہوا اور حادثے کی جانکاری جب صبح چوبیس نومبر کو اسٹھانی لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دی اور جب پولیس کو اس کی جانکاری دی گئی تو یہاں پر دو زیروں کی پولیس مہنچ گئے ایک بریلی کی اور دوسرے بدائیوں زلی کی کیونکہ یہ پل بریلی اور بدائیوں کے بیچ میں ہے اور یہ دونوں زلیوں کو آپس میں جوڑتا ہے یہ یوں کہیں کہ جوڑنے کے نام پر تین لوگوں کی جان لے لیتا ہے بہرحال ندی کے ایک طرف بریلی کا فرید پور ہے دوسرے طرف بدائیوں کا داتا گنج ہے اور بیچ میں یہ پل بنا ہوا ہے یا کہہ لیجئے نہیں بنا ہوا ہے آخر کار حادثہ فرید پور میں ہوا تھا اس لئے بریلی پولیس نے اس کے ذمہ داری لی اور موبائل نمبر کے آدھار پر تینوں لوگوں کی پہچان ہو سکتی مرنے والے تینوں لوگوں کا نام یہاں تک تو گھٹنا کی جانکاری تھی لیکن اس کے بعد کی جانکاری اتنی ہی اتحاسک ہے جتنا کی یہ اتحاسک پل ہے جانکاری یہ ہے کہ بجائے اس حادثے کی کوئی ذمہ داری لیتا الٹا گوگل پر ہی افایار درج کرا دی گئی اور یہ اتحاسک کارنما یوپی کے پی ڈبلو ڈی ویبھاگ نہیں کیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس میں گوگل میپ کے غلطی ہے لیکن کم غلطی پی ڈبلو ڈی ویبھاگ کی بھی نہیں ہے پی ڈبلو ڈی ویبھاگ کے چیف انجینئر آجے کمار بتاتے ہیں کہ پل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی لیکن دو دن پہلے ہی گرامیڑوں نے اس کو توڑ ڈالی تھی شاید یہی وجہ ہے کہ پی ڈبلو ڈی ویبھاگ نے نہ کیول گوگل پر افایار درج کرا آئی ہے بلکہ اگیاد گرامیڑوں کے خلاف بھی افایار درج کرا آئی ہے لیکن ویبھاگ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو سائن بورڈ حادثے کے بعد پورن آنفانم میں لگایا گیا اور مٹی وغیرہ آنفانم میں گرائے گی کیا یہیں سائن بورڈ حادثے سے پہلے نہیں لگایا جا سکتا تھا اور کیا دیوار اتنی مضبوط نہیں بنوائی جا سکتی تھی کہ اس کو آسانی سے توڑا نہ جا سکے کہیں دیوار بنانے میں بھی تو نہیں گھوٹالا کیا گیا اور اس میں مانکوں کا خیال نہیں رکھا گیا اور اس میں جتنی سیمنٹ وغیرہ ڈالنی تھی وہ سب نہیں ڈالی گئے یہ بھی ایک سوال ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے کہ گوگل پر راستی کو اپ ڈیٹ کیوں نہیں کروائے گیا یعنی پول ادھورہ ہے اس کی جانکاری گوگل میپ کو سمبندیت بھی بھاگ نے کیوں نہیں دی تھی لیکن ہمارے دیش میں ایک شبد چلتا ہے جانچ کی جائے گی اور یہ جانچ والا شبد اپنے اوپر سے گوڑھ کو حلکہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے اور جانچ کچھ ایسی ہمارے دیش میں ہوتی ہے کہ اس جانچ کی بھی جانچ کی جانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس بیچ جانچ کے نام پر بہت کچھ لیندین ہو جاتا ہے اور معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی پوری گھٹنا کے پیچھے کی کہانی آپ لوگ بتائیں کہ اس معاملے میں گوگل کی غلطی ہے یا پھر پی ڈی بلو ڈی بھاگ کی غلطی ہے جو بھی آپ کی رائے ہو آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ گوگل کو بھی اپنے جی پی ایس سسٹم میں صدارنے کا موقع مل سکے اور پھر کسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو